بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے نتیجے میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے خبر ناظرین یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی درخواست زمانت پر دیڑھ گھنٹے کی عدالتی کاروائی کے بعد زمانت کو منظور کر لیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس ارثر منیلا کی جانت سے درخواست زمانت کو ایکسپٹ کرتے ہوئے تحریک کے انصاف کے رہنماں شہباز گل کو چھتیس دنوں کی حراست کے بعد رہا کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اس ہنگامہ کے سمات میں شہباز گل کے وکیل سلمان سبدر نے کوئی ایک گھنٹے تک دلائل دیے دلائل کے دران شہباز گل کے وکیل کو چیف جسس کے سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا اور عدالت کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کا سلمان سبدر نے جواب بھی دیا لیکن عاظرین سلمان سبدر کے دلائل کے اختتام کے بعد جب سرکاری وکیل پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی دلائل دینے کے لیے آئے تو چیف جسس اثر من اللہ نے ان پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی پروسیکیوٹر عدالت کی جانب سے پوچھے گئے ان سوالات کے جواب دینے کی کوشش بھی کرتے رہے اور شہبازگل کی درخواہ زمانت کو ریجیکٹ کرانے کے لیے پروسیکیوٹر نے ائر وائی نیوز کی ریٹنگ کا سہار بھی لیا لیکن الٹی میٹلی عدالت نے دونوں جانب کے وکلہ کے دلائل سننے کے بعد شہبازگل کی زمانت کو منظور کر لیا شہبازگل کو رہا کرنے کا فیصلہ سنا دیا گیا تو اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والی اس ہنگامہ خیص سماعت کا احوال آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے سب سے پہلے جو شہبازگل کے وکیل سلمان سبدر نے دلائل دیئے ہیں وہ دلائل آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ جب سلمان سبدر دلائل دے رہے تھے تو چیف جسس نے ان سے کیا سوالات پوچھے اور ان سوالوں کا سلمان سبدر نے شہبازگل کے وکیل نے کیا جواب دیا ناظرین نوم بچ کر انیس منٹ پر جب عدالتی کاروائی کا آغاز ہوا تو شہبازگل کے وکیل نے کہا کہ جو مقدمہ میرے مقل کے خلاف درج کیا گیا ہے اس میں شہبازگل پر چودہ دفعات لگائی گئی ہیں شہبازگل نے اخراج مقدمہ کی درخواست بھی اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی ہے لیکن ان کی اخراج مقدمہ کی جو درخواست ہے وہ زمانت کے درخواست کے ساتھ کلب نہیں کی گئی سلمان سبدر نے کہا کہ بدنیتی کی بنیاد پر اور سیاسی انتقام کے لیے مقدمہ بنایا گیا ہے تفتیش مکمل ہو چکی ہے پولیس کو اب شہبازگل سے کسی قسم کی کوئی ریکاوری نہیں کرنی اور پھر انہیں کہا کہ جو مقدمہ شہبازگل پر درج کیا گیا ہے اس میں بہت سارے سکم موجود ہیں اور بغاوت کا یہ مقدمہ درج کرنے سے پہلے وفاقی حکومت سے اجازت نہیں لی گئی اور پھر انہیں کہا کہ جو سپیش ہے شہبازگل کی وہ بھی سیاکوں سباک سے ہٹ کے ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں ناظرین کچھ انہوں نے سیاسی دلائل بھی دیئے یعنی سلمان سبدر نے کہا کہ ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو شہبازگل عمران خان کے معاونے خصوصی تھے اور حکومت کے چلے جانے کے بعد شہبازگل عمران خان کے چیف آف سٹاپ تھے جب یہ دلیل انہیں عدالت کے سامنے رکھی تو چیف جسس کی جانب سے سلمان سبدر کو ٹوکا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ سیاسی بیانات کو چھوڑیں سیاسی دلائل کو چھوڑیں آپ عدالت میں قانون کی بات کریں آپ ذرا کیس پہ آ کر قانون کی بات کریں اس کے بعد ناظرین سلمان سبدر کے وکیل نے یہ کہا کہ جو شہبازگل نے بیان دیا اس سے کسی قسم کا کوئی انتشار نہیں پھیلا لیکن جج صاحب نے ان سے یہ کہا کہ کیا سیاسی جماعت کے ترجمان کا جو بیان ہے اسے آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کیا سیاسی جماعتوں کو فوج کو فوج کو سیاست میں گھزیٹنا چاہیے شہبازگل کے یہ سپیچ نہیں یہ صرف سپیچ نہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا چیف جسس نے کہ کیا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ فوج کو سیاست میں انوال کیا جائے تو اس پر وکیل نے کہا کہ جو شہبازگل کی وکیل کا جو تقریر ہے اس کا کچھ حصہ نکال کے سیاکو سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا شہبازگل نے فوج کی تضحیق نہیں کی مقصد جو ہے وہ بدنیتی تھا اور منصوبے کے دہت یہ مقدمہ شہبازگل کے خلاف جو ہے وہ درج کیا گیا ہے جو سپیچ ہے شہبازگل کی اس میں نو مرتبہ میرے موکل نے نون لیگ کی لیڈرشپ کا نام لیا مریم نواز کا نام لیا خاج آصف کا نام لیا کیپٹن سبدر کا نام لیا نون لیگ کے دیگر رہنماؤں کا نام لیا فوج کے بارے میں شہبازگل نے کوئی بات نہیں کی اور ناہی شہبازگل نے اپنی سپیچ میں فوج کو ڈسرسپیکٹ کیا اس پر ناظرین چیف جسرس نے کچھ ریمارکس دیئے تو سلمان سبدر نے کہا کہ تقریر کا پورا ٹرانسکرپ جو ہے وہ آپ پڑھیں تو وہ ٹرانسکرپ انہوں نے پڑھا اور پھر چیف صاحب نے کہا پھر سلمان سبدر نے کہا کہ تقریریں جو ہے اس میں ایک حکومت اور ایک سیاسی جماعت کی بات کی گئی ہے اور پھر چیف جسرس نے کہا کہ یہ صرف تقریر نہیں ہے آپ جو بار بار تقریر کی بات کریں اس سے محض تقریر نہیں کہا جا سکتا پھر سلمان سبدر کے وکیل نے اپنا جو شیری مزاری صاحبہ کی بیٹی ہے ایمان مزاری کیس کا حوالہ دیا تو چیف صاحب نے کہا کہ وہ الگ کیس ہے اس کو آپ چھوڑیں سیاسی جماعتوں نے نفرت کو کس ستھ تک بڑھا دیا ہے یہ جو گفتگو ٹی وی چینل پہ کی گئی یہ اس نفرت کی آقاس ہے چیف جسرس نے کہا کہ فوج کی طرف سے مقدمہ کے اندراج کرانے کا کسی کو اختیار نہیں مدعی متاثرہ فریق نہیں یہ شہبازگل کے وکیل کہہ رہے تھے کہ جو مدعی ہیں مجلسٹیٹ غلام مرتضہ یہ اس کیس میں متاثرہ فریق نہیں بنتے اور فوج کی طرف سے یہ مقدمہ جو ہے وہ درج کرانے کا کسی اور کے پاس اختیار نہیں اور پھر جج صاحب نے کہا کہ چلیں جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرائل کورٹ ہے جس نے چودہ میں سے تیرہ دفعات کو ختم کر دیا ہے تو چلیں ایک نمبر تو آپ کے کلائنٹ کو شہبازگل کو ٹرائل کورٹ کی جنب سے دیا گیا ہے اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ بغاوت کے مقدمے کے لیے کیا وفاقی حکومت سے اجازت لی گئی اور پھر انہیں یہ بھی کہا کہ فورسز اتنی کمزور نہیں کہ کسی کے بیان سے فورسز کی اوپر اثر پڑے اور ان کا مورال ڈاؤن ہو جائے لیکن غیر ذمہ درانہ بیان کو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا جج صاحب نے کہا کہ شہبازگل نے جو باتیں کی وہ غیر مناسب تھی جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہبازگل جس حکومت کے ترجمان تھے وہ بھی ایسے مقدمات کا سیاسی مخالفین کے خلاف سہارہ لیتی تھی جس پر وکیل نے کہا کہ بغاوت کا مقدمہ بنانا تو انتہائی آسان ہے لیکن اس سے ثابت کرنا بڑا مشکل ہے میرا موقع 36 دن سے زیر حداست ہے وہ اپنے کیے کی سزاک کار چکا ہے تو جج صاحب نے کہا کہ پی ٹی ایم کے بغاوت کا مقدمہ بھی پی ٹی ایم کے خلاف شہبازگل کے حکومت کے دوران ہوا تھا اور عدالت نے اس پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا اور جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ شہبازگل کا بیان حد تک کمیز تھا کسی کی عزتیں نہیں اچھالنی چاہیے شہبازگل پر لگی دفعات کیسے غلط ہو سکتی ہیں اور پھر وکیل نے کہا کہ ریمانڈ میں شہبازگل کے ساتھ کیا ہوا اجازت ہو تو وہ بھی عدالت کو بتا دیتا ہوں تو جج صاحب نے کہا اس پر عدالت کا حکم آ چکا ہے اور یہاں پہ ناظرین شہبازگل کے وکیل سلمان صفدر کے دلائل مکمل ہوئے تو پروسیکیوٹر نے اپنے دلائل کا آغاز کیا تو چیف جسٹس نے ان سے یہ افسار کیا کہ کیا شہبازگل کو معلوم نہیں کہ فورسس نے سیاست میں ملوث نہ ہونے کا حلف لے رکھا ہے شہبازگل کا بیان غیر ذمہ دارانہ حد تک کمیز تھا کیا تفتیش میں یہ بات سامنی آئی کہ شہبازگل نے کسی سفائی سے رابطہ کیا اسے اکسانے کی یا بغاوت پر امادہ کرنے کی کوشش کی اور جج صاحب نے پروسیکیوٹر سے یہ بھی پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان فورسس پہ اثر انداز ہو سکتا ہے ٹرائل کورٹ ایک کے ٹرائل کورٹ نے ایک کے سوا باقی جتنی بھی دفعات آپ نے شہبازگل پہ لگائی تھی ان کو ختم کر دیا ہے کی ضرورت نہیں تھی کہ ٹرائل کورٹ جس نے شہبازگل پہ لگی دفعات کو ختم کیا تھا اس کے فیصلے کو چیلنج کرتے تو چیف صاحب نے کہا جج صاحب نے کہا کہ فیصلہ اگر خلاف آتا ہے تو اسے چیلنج کرنا پڑتا ہے اسے اپلیٹ فورم پہ چیلنج کرتے ہیں جج صاحب نے کہا کہ بغاوت کا مقدمہ تو عدالت مانتی نہیں ہے مقدمے کی منظوری کہاں سے ہوئی یعنی عدالت یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ مقدمہ شہبازگل کے خلاف درس کیا گیا کیا اس کی منظوری لی گئی تو پروسیکیوٹر نے اس کا ہاں میں جواب دیا اور پھر پروسیکیوٹر نے کہا کہ اگر اسی طرح سے معافی قبول ہوگی ملزم آ کے عدالت سے معافی مانگ لے اس کا وکیل معافی مانگ لے تو پھر قتل کرنے والا بھی عدالت سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میرے قتل کا جو جرم ہے اس کو بخش دیا جائے ججز صاحب نے کہا کہ بغاوت برطانیہ کے دور کا قانون ہے اس پر زیادہ دلائل نہ دیں پروسیکیوٹر نے کہا یہاں پہ وہ ایروائی نیوز کی چینل کی ریٹنگ کے سہارا لے رہے تھے پروسیکیوٹر انہوں نے کہا کہ ایک نیوز چینل پہ شہبازگل نے بیان دیا وہ نیوز چینل ہر دوسرا شہری دیکھتا ہے فورسز میں بھی نیوز چینل دیکھا جاتا ہے یہ بغاوت کا مقدمہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ انہوں نے ایک نیوز چینل کے اوپر شہبازگل نے اس کی سنگکہ سٹیٹمنٹ دیا جس پر ججز صاحب نے کہا کہ شہبازگل نے کسی ایک سپاہی کو بغاوت پہ اکسایا ہو پروسیکیوٹر نے کہا کسی ایک کو بھی نہیں اکسایا سب کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے قانون کے مطابق بغاوت کے لیے اکسانہ بھی شریع اپنا جرم میں آتا ہے ججز صاحب نے ان سے یہ پوچھا کہ قانون کے مطابق جرم کیسے بنتا ہے بغاوت میں اگر کوئی اہلکار ملاوث ہے تو شہبازگل کا جرم بن سکتا ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ قانون کے مطابق یہ آنت جرم ہے اور پھر چیف جسر نے کہا کہ جس کا دل کرتا ہے دوسرے کو غدار قرار دے دیتا ہے کیا شہبازگل کے خلاف کوئی آپ کو مواد ملا بغاوت کے دفعات کو چھوڑیں کون سا جرم بنتا ہے اگر سوشل میڈیا پہ جائیں تو آدھا پاکستان جیل چلا جائے گا پروسیکیوٹر نے پھر کہا کہ شہبازگل نے سمارٹ فون نہیں دیا سرٹلائٹ فون سے کچھ مواد ملا ہے لیکن حتمی رپورٹ نہیں آئی جس صاحب نے کہا کہ آپ ثبوت دکھائیں کہ کوئی رابطہ شہبازگل نے آرن فورچر سے کسی اہلکار سے کسی سپائی سے کیا ہو تو پروسیکیوٹر نے کہا کہ کوئی رابطہ اب تک کی اب تک کی تفتیش سے سامنے نہیں آیا تو چیف جسر نے پھر آخری رمارکس یہ دیئے یا اگر ایسا ہے تو مزید انکواری کا یہ کیس بنتا ہے جب تک تھوز مواد نہ ہو زمانت سے کسی ملزم کو محروم نہیں رکھ سکتے کاروائی ضرور کریں لیکن ثبوت بھی لے کر آئیں شہبازگل کی زمانت کی درخواست کو کیوں مسرد کر دیں پروسیکیوٹر نے اس پر یہ جواب دیا کہ شہبازگل ایسی حرکت دوبارہ بھی کر سکتا ہے تو جر صاحب نے کہا کہ اگر دوبارہ ایسی حرکت کرے تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کیجئے گا کہ شہبازگل کی درخواست زمانت کو مسرد کیا جائے کیونکہ وہ زمانت کی کنسیشن کا غلط استعمال کر رہے ہیں لیکن ہم شہبازگل کی زمانت کو ایکسپ کرتے ہیں تو یہ ناظرین ڈیڑھ گھنٹے کی عدالتی کا اروائی ساڑھے دس منٹ میں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو عمران خان کے خلاف دہشتگردی کا مقدمہ ہے اس کی کوائشمنٹ کے لیے عمران خان کی درخواست پر بھی سماعت ہونی ہے اور مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی جو ایون فیلڈ ریفرنس میں اپیلے ہیں ان پر بھی سماعت ہونی ہے اور ایک اور بھی آپ کو بتا دیں کہ جو ارکان اسمبلی کے استیفوں کے خلاف مرلہ بار استیفوں کے خلاف تحریک کے انصاف نے چند روز پہلے جو درخواست دائر کر کے واپس لے لی تھی آج وہ درخواست مکمل کرنے کے بعد دوبارہ سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے تو یہ ناظرین حاج کا ہمارا ویلوگ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حمین اصر اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ